فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات کافروں کی بات مت مانیے دیکھیں اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات ماننی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آکے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مشتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس سے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے سلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوالیں کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقائی کا کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ترمز کے اوپر کو مسالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تو تعلقافریت تو کیا معنی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جبکہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بر بنای طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہوئی جائے جیسا کہ ہم سورہ منیسائل میں پڑھ چکے ہیں وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَ كَانِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهَ وَإِذَا لَتَّخَدُوكَ خَلِيْنَا یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں پھر ہی آپ کو دوست بنا لیں گے جگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ تو کچھ جھوڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمعہ نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے ہیں تو یہ جو دباؤ تھا شدید اس کا اندازہ کیجئے اس سے تو فرمایا جارہا فلا تو تلقافر آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے کتابچاں موجود ہیں بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تذکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لمافی صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہاداں کبیرا